ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے میرے سر کا تاج ہیں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکے تو میں بس جو ہے نا آپ سب کو سبقی سنانے تو دعا بس کیجئے گا کہ اللہ کرنے بس آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ کسی بھی دوست نے پیسے پھینکنے کے لئے نیوٹسنا رہا ہے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو جناب اس سے ڈبلن آیت فرمائے لیکن جو عدب ہے نا وہ بڑا ضروری ہے حضور نبی علیہ السلام کا یہ مبڑوں کا نام لیا جا رہا ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بس بیٹھ کے سنو اس کو ہاں اگر دل کر بھی رہا ہے تو بڑے طریقے سے اس کو چلا دو آگے لیکن بس بیٹھ کے عدب سب سے پہلے ہے باقی جو ہے نا وہ بات کی ہیں کیونکہ حضرت تو کتابوں میں بڑا کچھ پڑا لیکن اس نالائق نے اپنی آنکھوں سے بھی بڑا دیکھا ہے تو اب بس کچھ اور ہی دل کرتا ہے یہ نہیں کوئی حضرت صاحب بیٹھے ہیں تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں میرا مزاج نہیں اس طرح لیکن جو سچ ہے میں مبیان کر رہا ہوں کہ ہمارے شہرے سیالکورٹ میں میرے بڑے مطرم ہیں سیٹھ برائیم صاحب ان کا نام ہے اور گلوریس کے نام سے ماشاءاللہ سیالکورٹ میں ان کی بہت بڑی فرم ہے تو جو ان کے والے صاحب تھے وہ حضور پیر سے یہ نصیب علی شاہ صاحب کی مرید تھے رحمت اللہ تعالی تو بڑی غربت تھی اس گرانے پہ میں نے تو دیکھا نا بڑوں سے بھی سنا تو ان کو حضرت نے میرا ہر ٹھیانی شاہد انعیت فرمائی تھی تو اکثر رو کے کہتے ہیں کہتے ہیں یار تیسری نصر ساڑھے کو ٹھیانی نہیں ہو کی ہے کیونکہ حضرت جی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ماشاءاللہ تو جو جو آپ پھینکو گئے وہ تو مکجن ہے اب بس دل کرتا ہے کیا کہ تو کٹھیانی مانوی لفت ہے بھئی ضرورت تو ہمیں بھی ہے میں کہوں مجھے نہیں ہے ضرورت مجھے بھی ہے لیکن بس اب کسی سے آس امید نہیں ہے بس جھولی درسول اللہ پر پھیلائی ہے دیکھو اور ہم نے سنا ہے کہ بزرگوں سے کہ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے تو یہ تو پتہ نہیں جس نے یہ کہا وہ اس کے صاحب کون تھے لیکن قربان جاؤں جو ہمارے صاحب ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ نَرَعُوْفُ الرَّئِي تو کبھی والی تو بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ تو بس اب دل کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ مل جائے میں ایک دفعہ لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا تو تب میرے پاس مہران گھڑی ہوتی تھی تو میں اکیلہ ہی تھا مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزاد تھا کیونکہ میں نے سنے جب بندہ اکیلہ ہوتا ہے تو پھر ساتھ بڑے اور ہوتے ہیں تو جب کوئی ہو تو سنے پھر وہ نہیں ہوتے اس لیے مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزاد تھا اللہ جو میرے پیرو مرشد ہیں مجھے سخت نراز ہوتے ہیں کہ کلیانہ جائے کر تو بس مجھے جب بندہ اکیلہ ہوتا ہے پھر ساتھ پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے تو پھر جب کوئی ہوتا ہے تو پھر کون نہیں ہوتا میں نے جب مرید کا کراس کیا تو آگے ایک بڑے نحیف و نظار سے بابا جی کھڑے تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے والا روڈ جو مین ہے اس کو کراس کرنا کو بچوں کا کھیل نہیں ہے بڑی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے بڑی رفتار پر گھڑییں گزرتی ہیں تو میری نظر پڑی تو میں نے سائٹ پہ مہران کھڑی کی تو میں نے بابا جی کا آت پکڑ کے تو ان کو جو ہے نہ میں نے اس سڑک کراس کروا دی تو اہبتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک شاید ہزار تھا یہ پانچ سو کا نوٹ نکال کے تو میں نے بابا جی کو پیش کیا تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وہ انجن کے لئے غالب نے کہا تھا بدل کر بھی اس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں تو میں نے سمجھا ہے بابی دا پیڑھا جا اللہ چاہے پیڑھا جا کرتا ہے لیکن اتنی تھی نہیں کہ اندر بھی دیکھتا کہ اندر کے آنکھیں چل رہے ہیں ظاہرے آنکھوں کا توندہ ہی ہوں میں نے بابا جی کو وہ آزار پیش کیا تو وہ بابا جی کی کیفیت بدل گئی تو انہوں نے پتا کیا کہ یہ وہ آتمہ دار کا نوٹ رہا اس کو اس طرح کیا اور پھوک مارا ہی تو وہ مٹی بن کے اوڑ گئی ساری ہے وہ مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں تو کی سمجھے آہی تھی آہی سمجھے میں نس گیا چھڑ کے میں چھڑ کے نس گیا ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے اس لئے کوشش کرو کہ ان رنگوں کو نکھالو اپنی معافیوں سے ناد خان کو دینا عالمی دین کو دینا یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے لیکن طریقہ دوالا ہونا چاہیے محبت سے بیش کر دو طریقے سے اور داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے پیرو مرشید حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حضرت کے فقر کا یہ علم تھا کہ آپ کی آپ کے قرطے کو اتنے پیوان دے لگے تھے یہ اصل قرطہ ختم ہو گیا تھا پیوان دی رہ گئے ہوئے تھے حضرت شیخ ابو الفضل خطلی اور میں کہتا ہوں یار کیا ہوں گے ابو الفضل جنہوں نے سید علی بن عثمان جیوری بنائے کیا مقام ہوگا تو یہ داتا حضور کشف المجوب میں لکھتے ہیں اپنے ایک پیر بھائی کے حوالے سے کہ کہتے ہیں مجھے بس کوئی سلسلہ تھا تو میں نماز فجر پڑھنے کے بعد تھوڑا میں بیمار ہو گیا تو حکیم نے کہا کہ وہ پتے لے کے آنے ہیں جن پہ اوس پڑی ہو جن پہ تریل پہی ہو تو کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھ کے تو پتے توڑ رہا تھا تو ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رحمت اللہ اطلاع لے آگے تو ظاہر حضرت جی اگر آپ بھی درخت پہ چڑھے ہوں اور حضرت شیف لے ہیں تو آپ نے بھی چھپنا ہے کہ حضرت صاحب نے کہنا ہے یہ تو سیرے سیرے درختیں چھڑھ کے لی کرنے ہیں تو کہتے ہیں میں نے بھی خود کو پتوں میں چھپایا کہ حضرت مجھے دیکھ نہ لیں لیکن کہتے ہیں جب حضرت میرے قریب آئے تو میں نے حضرت کی آواز سے جان لیا کہ حضرت اس وقت اپنے حال میں نہیں صحیح نہیں میں نورانجہ صدو ہیرناک ہو کوئی رانجہ رانجہ کر دی میں آپ پہ رانجہ ہوئی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہیر نہیں ہے اس وقت کچھ اور ہی ہے اچھا کہتے ہیں جب حضرت میرے قریب آئے تو حضرت کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی کیا از کرتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ پورا ایک سال گزر گیا تو نے مجھے ایک درہم بھی عطا نہیں کیا اور میں نے بھی نہیں مانگا ہے لیکن یہ ہے کہ اب میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر میں کٹواؤں گا نہیں تو تیرے محبوب کی شرح ٹوٹ جائے گی تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا اس لیے ایک روپیہ دے دے تاکہ میں اپنے بال کٹواؤں گا تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ خب الفضل خطلی رحمت اللہ کی زبان سے یہ مصر آدھا ہوا تو حضرت اس درخت کے نیچے آ چکے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا وہاں آ کر یہ فکر آدھا ہوا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی ہے جیو میرے دکھوے چرادی میں سوکنو چل لے پا ہوا مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ کوفے کے بزار میں تلوار لہراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس اپنا تیبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا کہ حضرت پیسے نہیں تھے اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا مولا علی کے لیے تحمد نہیں آ سکتا لیکن کیا تھا جیو میرے دکھوے چرادی میں سوکنو چل لے پا ہوں یہ ان کا مسئلہ ہے حضرت جی وہ کہتے ہیں فکرہ تب بدا ہوا جب میں اس درست کے اوپر تھا اور حضرت نیچے تھے یا اللہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا نہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی جو تیری خوشی ہے وہ میری خوشی ہے لیکن اب بات ہے تیرے محبوب کی شرح کی اگر نہیں کٹواؤں گا تیرے محبوب کی شرح ٹوٹے گی یا اللہ ایک روپیہ دے دے تاکہ میں بال کٹواؤں گی کہتے ہیں حضرت نے جو مصرہ ادا فرمایا جس درخت کے وہ نیچے تھے میں اوپر تھا قدرت الہی کے سارے کا سارا درخت ہی سونے کا بن گیا کشف الماجوب شریف بیان کر رہا ہوں لیکن قربان جاؤں حضرت بنا بابے ہوتے ہوئی آپ فرماتے ہیں حضرت نے ایک پتہ توڑا درخت سے ایک پتہ توڑا اور پتہ آتھ ملے کے آسواں کی طرف مو کر کے ارز کرتے ہیں انہوں سے مو کو گالبی نہیں کر سکتے اور وہ پتہ پھینکے چلے گئے نکلو یار ان کا نکلو اور اپنے بڑوں والا رنگ لے کے آئے لوگ کھندے دیتے ہیں موکے جان دے جے خدا دی قسمیں موکے جان دے جے ان چولی در رسول اللہ تے پھیلائی منہ بھی لوڑے حضرت جی مجھے بھی ضرورت ہے میں نے بھی گاڑی بڑی کرنی اپنی لیکن اس طرح نہیں کرنی میں نے کوئی بھی اور چھوڑو یار یہ یہ لالچ کا دامن گولی مارو ان سارے مام لوگ ایک واری میں پڑا میں لاج پالاں دے لڑا پھر کیوں نہیں موڑ دا تھلے بیو پائی اپنی تھدی اپنی جے ویچ رک بات کرو میرے پلے پر رہن دے بھائی اس کو کا نیچے بیٹھ ہوئے میں وزور کا نام لے نا چپ کر کے نیچے بیٹھ اپنے پاس رکھا پنی تھدی آتے ہیں حضرت درزے کیوں نہیں آتے دیکھو یار سارے کافر ہمارے خلاف کٹھی ہوگئے ہم نے کب بیداروں نہیں کدھو اٹھنا ہے اور خود نہیں اٹھا جاتا وہ ہی اٹھتا ہے جس کو ضرور اٹھاتے ہیں میرے ایک دوست مجھے کہنا لگا جی تُس ہی سننی جاعد نہیں کر دے میں نے کہا ہم یہ چندوں چندوں سے جاعد نہیں کرتے خدا کی قسم جس جن ہمیں مدینے سے آڈر آ گیا نا تو ہم نے کشمیر فتح کیے بغیر نہیں آنا یا وہاں ہماری کبریں بنیں گی یا کشمیر فتح کر کے آئیں گے